اسلام علیکم آج دیکھیں آپ کے ساتھ میں سنسویریا پلانٹ شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم کٹنگ سے کیسے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے ہم ایک پلانٹ سے مزید پلانٹ نے اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ میرا مدر پلانٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے تقریباً چار سے پانچ انچ کا یہ پورٹ ہے اور اس میں یہ میرا لگاوا پلانٹ ہے اس کو میں نرسری سے لے کے آئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا لازٹ ایئر کا پلانٹ ہے اور اس ایک پلانٹ سے میں نے تین سے چار پلانٹ بنا لی ہیں یہ آپ دیکھیں کتنا ہیلڈی گروہ ہو رہا ہے ونٹر میں بھی اس کی گروہ ایسے ہی چل رہی ہے اور اس کے لیوز جو ہیں وہ آپ اس کے لیوز کا پیٹرن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کی بہت ساری ویرائیٹیز ہیں یہ میرے پاس لونگ ویرائیٹی ہے اس میں مزید ویرگیشن آتا ہے جس میں ییلو کمبینیشن ہے اور پلین بھی آتی ہے یہ میرے پاس جو ہے یہ اس طرح کی ہے بلکل نارمل جو ہماری ویرائیٹی ملتی ہے یہ والی ہے تو آپ اس کے بیبیز سے بھی سیپریٹ کر سکتے ہیں الگ پلانٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے جو لیوز ہیں اس کو کٹ کیجئے اور اس سے بھی آپ اس کو ایزیلی پروپوگیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کا لاسٹ ایئر اس کو پروپوگیٹ کیا تھا تو اس کا میں نے لیو کٹ کیا تھا یہاں سے تو یہاں سے میں نے لیف قٹ کر کے یہ میں نے پلانٹ بنایا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرا لیف یہ ریکھیں اس کو میں نے یہاں پہ لگایا تھا اور یہ میرا دیکھیں پلانٹ ایک نیا پلانٹ بن گیا تو اس کی بھی گروہت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے چل رہی ہے اور یہ بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ ہماری ائر کو پیوریفائی کرتا ہے آپ اس کو انڈور بھی رکھ سکتے ہیں یہ آؤڈور بھی چلتا ہے تو اس کو میں نے ایک بلکل چھوٹے سپورٹ میں بھی لگایا ہے یہ دیکھیں ایک سرامک کا مگ ہے اس میں میں نے لگایا ہے اور اس کے پلانٹ دیکھیں آپ کتنا ہیلڈی گروہ ہو رہا ہے ایک پلانٹ میں نے لگایا تھا اور اسی میں اس کا ایک بیبی نکل کے اس کا اتنا بڑا پلانٹ بن گیا اس کو اب اگر مزید میں اس کو پلانٹ بنانا چاہوں تو میں بنا سکتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دو پلانٹ میرے پاس ہو گئے ہیں ایک پلانٹ سے میں اس کے چار پلانٹ جو ہیں وہ بن گئے تو اب جیسے سیزن آئے گا تو اس کے مزید بیبیز نکلیں گے اس کو ہم مزید جو ہے الگ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم نے لگانا کیسے ہے اس کا اوپر سے یہ والا لیف ہم نے کٹ کر دینا ہے اور ہم نے یہ دیان رکھنا ہے کہ جو ہم نیچے سے کٹ کریں گے وہ نیچے کا پوشن ہم نے نیچے لگانا ہے اور اوپر والی سائٹ کو ہم نے اوپر رکھنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو کٹ کر کے لیف تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تو یہ میں نے اس کی لیف جو ہیں وہ کٹ کر دی ہیں یہ دیکھئے یہ میرا پہلے کی لیف کٹ ہوئی تھی اوپر سے اور یہ اس کا نیچے والا پوشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کو نیچے والی سائٹ کو ہم نے بس یہ دیان رکھنا ہے کہ اس کو نیچے والی سائٹ کو ہم نے مٹی میں لگانے کے لیے نیچے رکھنا ہے اور یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہی ہے میں نے ایک لیف کٹ کر لیا اس کے میں اگر چاہوں تو تین سے چار میں اس کی کٹنگ بنا سکتی ہوں یہ میں آپ کو دیکھاتے ہوں بس آپ نے اس کا یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کا پوشن جو نیچے والا مٹی میں لگانے والا ہے وہ کون سے ہے تو اس طرح سے میں نے اس کو اس طرح سے کٹ لینا ہے اور اس طرح سے اگر آپ کو نہیں یاد رہتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ازی رہ کہ آپ اس کو آسانی سے لگا سکیں جب ہم اس کو اولٹا اسے لگا دیں گے مٹی میں اس کی جو اوپر والی گروت ہے یہ دیکھیں اوپر والی سائڈ ہے اگر ہم ایسے لگا دیں گے تو اس کی روٹنگ نہیں ہوگی آپ کا جو لیف ہے یہ گل جائے گا اور آپ کا پلانٹ جو ہے وہ بنی پائے گا اور ضائع ہو جائے گا تو ہم نے اس کا یہ دیان رکھنا ہے اور اس کو ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے تو یہ دیکھئے میری کٹنگ جو ہیں وہ کٹنئی ہیں اب میں نے ان کو تیار کر لیا ہے تو اس کو ہم نے ایسے یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی روٹنگ ہارمون لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو سینڈی سوائل میں لگائیے بالکل اگر آپ سینڈ میں لگائیں گے پیور سینڈ میں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ اس کے زلٹ ملیں گے آپ اس کو کسی بھی نارمل گارڈن سوائل میں بھی لگا سکتے ہیں اس میں بھی اس کی جو ہے وہ گروہ بہت اچھے سے چلتی ہے اور یہ بہت سانی گروہ ہو جاتے ہیں یہ اس کے پلانٹ تو اس طرح سے ہم نے اس کو ایسے مٹی میں لگا دینا ہے تو بس اپنے دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ نے نیچے والے پوشن کو جو ہم نے پلانٹ سے الگ کی ہے وہاں سے ہم نے نیچے رکھنا ہے اور اوپر والی سائیڈ ہم نے اوپر رکھنی ہے تو یہ میری کٹنگ لگ کے تیار ہیں اور جب ان کی گروہ سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی اپٹیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے پانی کا دھیان رکھنے آپ نے اس کو پانی بلکل بھی زیادہ نہیں دینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پوٹ کی جو مٹی ہے بلکل ڈرائے ہے بلکل ڈرائے ہے اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا آپ اس کو کم پانی دیں گے تو یہ آپ کا پلانٹ ہوتا اچھے سے چلے گا اگر زیادہ پانی دیں گے تو آپ کے پلانٹ جو ہیں وہ گلنا شروع ہو جائیں گے روٹ روٹ کی پرابلم آ جائے گی فنگس لگ جائے گی جس کے وجہ سے آپ کے پلانٹ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا پلانٹ ڈائے ہو جائے گا تو میرے پلانٹ یہ زیادہ ان کی جو لانگ لائف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ پلانٹ جو ہیں زیادہ پانی ان کو نہیں چاہیے ہوتا اور نہ ہی کوئی اتنا زیادہ فرٹلائزر چاہیے ہوتا ہے اگر مہینے میں یا دو مہینے بعد آپ اس کو کوئی بھی لیکوٹ فرٹلائزر یا کوئی ڈرائے فارم میں فرٹلائزر دیں تو وہ بیسٹ رہے گا زیادہ یہ کیر نہیں مانگتا بلکل لو مینٹینس پلانٹ ہے اس کی اتنی زیادہ کیر نہیں کرنی بڑتی بس اس کے پانی کا دیان رکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پلانٹ جو بہت اچھے سے چلتا رہتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے پورٹ میں بھی بہت ایزیلی یہ گروہ ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے ہیل فوڈ رہا ہوگا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ